سہبان قدردان دھیان دیجئے ورنہ پستاؤگے بعد میں چلاؤگے کھیل تو مشا ہوتا ہے کوئی ہستا ہے کوئی روتا ہے جب آپ کا دھیان مداری کی طرف ہوگا جیب قطروں کا دھیان آپ پہ کے جیب میں پڑے نوٹوں ریزگاری کی طرف ہوگا میرے پیارے قدردانوں اپنے آس پاس کے محول کو پہچانو دیکھو کون کھڑا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے شریف ہے بدماش ہے کیسا ڈھنگ کیسا لباس ہے نمسکار آج کا سیشن شروع کرنے سے پہلے کچھ باتے some assurance from my side I am going to change your wife sorry life slip of tongue that was slip of tongue I will be using both languages Hindi and English because don't expect full English from TS Madan without 30 ml give me 30 ml then I will perform yup, 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 yup otherwise I will be using Hindi also کچھ assurances کچھ وعدے جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں I am talking business beyond business آج کے اس session میں I am having around 4000 seconds to speak only 4000 seconds اور in 4000 seconds میں میرا وعدہ ہے میرا وعدہ ہے آپ کے پریوار کی خوشی کا level your family happiness level جو بھی ہے کسی کا یہاں پر ہوگا کسی کا ہو سکتا ہے یہاں پر ہو یا ہو سکتا ہے کسی کا پہلے سے یہاں پر ہو میرا وعدہ ہے اس level کو وہاں سے اٹھا کے کئے گناہ multiply کر کے یہاں لے جائیں گے ready 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 میں mixed language use کروں گا so that میرا message آپ تک پہنچ پائے but I want جو reply مجھے چاہیے وہ میری language میں چاہیے are you ready ready پنجابی میں آہو so are you ready آہو دیکھیں میں business کی باتیں نہیں کر رہا ہوں there will be no presentations کوئی پی پی ٹی نہیں چلے گا کچھ بھی ایسا کوئی data کوئی jagans کوئی management کی باتیں نہیں ہیں pure interaction so میں تبھی motivated رہوں گا اگر آپ مجھے جواب پنجابی میں دیں گے تو so آپ کے family happiness level کو multiply کرنے جا رہا ہوں تیار ہو آہو good اب آئے گا مزا second second بادہ آپ کے پریوار میں خوشی کا level ہم نے increase کر دیا اور دوسرا جو میں دینے والا ہوں سماج میں آپ کی عزت کا level جو بھی ہے ہو سکتا ہے یہاں پر ہو ہو سکتا ہے یہاں پر ہو یہ ہو سکتا ہے پہلے سے یہاں پر ہو وہاں پر بھی میرا وعدہ ہے اس level کو وہاں سے اٹھا کے کئی گناہ multiply کر کے یہاں لے جائیں گے تیار ہو آہو good and third your career growth جو بھی level ہے آپ کی career کی اس سمیں may be struggle کر رہے ہیں or performing well or may be peak performers for everyone i assure you ان لوگوں کا بھی level یہاں سے اٹھا کے کئی گناہ multiply کر کے یہاں لے جائیں گے تیار ہو آہو اور آپ کیا سوچتے ہو اتنا کچھ آپ کو دینے والا ہوں and وہاں پر conditions and نیم اور شرطے لاغو نہیں ہوں گے ہر اچھی چیز کے نیچے ایک چھوٹا سا star رہتا ہے نا آہو تو بولتے رہو یار میں اسی نہیں یہاں پر کڑا ہوں میں اس podium کے پیچھے نہیں ہوں ایک تو میں اپنا سوٹ دکھانا چاہتا تھا اس کے پیچھے دکھائی نہیں دیتا اس کے بعد چلا جاؤں گا ابھی نیا نیا ڈرائیکلن کروایا ہے تو بہت سمپل پہلی condition جتنی دیر میں آپ کے سامنے ہوں آپ سب لوگ مجھے برداشت کرو گے برداشت کرو گے اور اس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتے ہو بیسے آج اور choice بھی کیا ہے second 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 آپ اپنی ایج کو بھول جائیے آپ میرے سے چھوٹے ہو میرے سے بڑے ہو اپنی ایج کو بھول جائیے آج کے سیشن میں آپ سب میرے sons and my daughters بننے کو تیار ہو میں کوشش کروں گا جو بھی بولوں ایسے ہی بولوں گا جیسے پریوار میں بولتا ہوں i'll try that اور around 300 300 300 300 sons and daughters Pinky بہت خوش ہوگی Pinky my first wife ایک ہی آبھی تک first and current اپنے مطلب کی باتوں پہ خوش ہو جاتے ہیں اچھا یہ سب دار بڑیا پکڑ کے لیے آیا وہ ایک ہی آبھی تک تین سو بچے اس کو مل گئے یہاں پر پریزیڈنٹ صاحب بات کر رہے ہیں کہ نو گین ویڈاؤٹ پین یہ سارا گین تو ویڈاؤٹ پین ہی ہو گیا بہت خوش ہوگی تین سو بچے بڑھ گئے ایک چھوٹی سی بات سنانا چاہتا ہوں آج سے کوئی اراؤنڈ فارٹی فائی ویرز پہلے جب میں ایٹین ویرز کا تھا تو پہلی بار پہلی بار ممبئی گھومنے گیا تھا اب دلی میں رہتا ہوں پہلی بار ممبئی گھومنے گیا وہاں پر میرے انکل رہتے تھے چاہ چاہ جی سردوروں والے کوششن کر رہا ہوں آپ کو میں یہ سردار بردار کوئی نہیں ہوتے من کا وہم ہوتا ہے سارا بس جتنے جوکس بنے ہمارے اوپر بنے آپ سب لوگ ہستے رہے اور ہم ہستے ہستے دس سال بھارت کے پر دھان مندری بنے رہے جتنا مرجی حسلو ایک چیز تو آپ بھی جانتے ہو پوری دنیا گھوم لو آپ کو کوئی بھی سردار کبھی بکھاری دکھائی نہیں دے گا اور سردار اور سیلزمن کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہوتا نہ سردار بھیگ مان سکتا ہے نہ کبھی سیلزمن بھیگ مان سکتا ہے تو آپ بھی سب سردار ہو پگڑیاں نہیں پہنی ہاں اتنا فرق ہے اگر آپ کے پاس دماغ ہے تو پھر سردار نہیں ہو ہمارے پاس دماغ نہیں ہوتا اور آپ پوچھو کے کہ ہم کام کیسے کرتے ہیں ہمیں دماغ چاہیے نہیں ہم دماغ کو استعمال ہی نہیں کرتے ہم تو دل سے کام کرتے ہیں تو پہلی بار پہلی بار جب ممبئی کیا اپنے چاچا جی کے پاس میرے چاچا جی بہت امیر بہت امیر ان دنوں میں 45 years پہلے ان کا گھر 25 کروڑ کا تھا 25 کروڑ میرے پتا جی کے چھوٹے بھائی ہاتھ میں سونا گلے میں سونا دیواروں پر لٹکی ہوئی بہت کامیاب پکچرز راشت پتی سے آوارڈ مل رہا ہے کئی کچھ چاندی کی ٹری امپورٹڈ کروکری چاروں منزلوں میں الگ الگ پورا سامان گیسٹ کے لیے الگ سے کمرہ میرا دماغ خراب ہو گیا سوچا کہ کامیاب ہونا تو اتنا ہی ہونا ہے سکسیسفور ہونے تو اتنا ہی ہونا ہے پیسہ کمانے تو اتنا ہی کمانا ہے واپس اپنے گھر آیا پتا جی کے باز کہ پتا جی آپ کے بھائی جیسا بننا چاہتا ہوں کہتے بیٹا پڑھائی تو پوری کر لے پڑھائی ہو گئی میں نے کہا بولیے کہتے ہیں شادی تو کروالے شادی ہو گئی میں نے کہا بولیے کہتے ہیں بچے تو پیدا ہو کر لے بچے بھی پیدا ہو گئے میں نے کہا بولیے کہتے ہیں بیٹا واپس سے آپ نے چاہتا ہے کہ پاس سوچی سیگھ کے آؤ میں واپس کیا بھائی جیسے ہی ان کے گھر کے میں نے بیل کی وہاں پر کوئی اور بندہ بہار آیا میں نے پوچھا یہاں پر ایک صدار جی رہتے تھے تو وہ کہنے لگے صدار جی ایک گھر بیج گئے ہیں اور اسی کالونی کے باہر ایک چھوٹا سا گھر ہے وہاں رہتے ہیں میں وہاں پر گیا وہاں پر ان کی مرسٹیز نہیں تھی میں اپنی آدم کتھا سنانے نہیں آیا ہوں ایک پریاس ہے ایک کوشش ہے ایک میری ٹرائ ہے ایک ایفرٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی لائف میں کچھ ویلیو ایڈیشن کر باؤں آپ اپنی ایج بھول کے بیٹھئے گا اپنی پرسنیلیٹی بھول کے بیٹھئے گا اپنی کوالیفیکیشن بھول کے بیٹھئے گا اپنا ایکسپیرینس اپنی سیلوری سب کچھ بھول کے بیٹھئے گا آپ میری سن اور میری ڈاٹر داٹرز ہیں یاں پر میں ایسے بھگتا ہوں چھوٹا سا گھر باہر مرسٹیز نہیں ہے ہاتھ میں سونا نہیں ہے گلے میں گولڈ نہیں ہے دیواروں کے اوپر وہ پکچرز نہیں ہیں کروکری پرانی آگئی ٹرے خدم ہو گئی تو میں نے کہا چاچا جی وہ سب کچھ کہاں گیا کہتے بیٹا میرا من بھر گیا تھا من بھر گیا سمجھتے ہیں فیڈ اپ اوپ گیا تھا میرا من بھر گیا تھا میں نے سب کچھ تیاغ دیا میرا من بھر گیا تھا کار سے میں نے کار کو تیاغ دیا میرا من بھر گیا تھا پیسے سے میں نے پیسے کو تیاغ دیا میرا من بھر گیا تھا چاندی سے میں نے چاندی تیاغ دی میرا من بھر گیا تھا سفلتہ سے سکسس سے میں نے سکسس کو میں نے سفلتہ کو تیاغ دیا میرا من بھر گیا تھا عمیری سے میں نے عمیری کو تیاغ دیا میں نے کہا چاچا جی آپ میرے آئیڈیل ہو اگر آپ تیاغ سکتے ہو تو میں بھی آج تیاغ کا اعلان کرتا ہوں تو کہنے لگے بیٹا تیرے پاس ہے گیا تیاغنے کے لیے کہتے ہیں میرے پاس پیسہ تھا میرے پاس سفلتہ تھی میں نے پیسے کو عمیری کو سفلتہ کو تیاغ دیا تیرے پاس کیا ہے میں نے کہا چاچا جی آپ کے پاس عمیری تھی آپ کے پاس سفلتہ تھی آپ نے تیاغ دیا میرے پاس گریبی ہے میرے پاس اے سفلتہ ہے میں اپنے فیلئر کو اپنی گریبی کو تیاغنے کا اعلان کرتا ہوں عمیری تیاغ نہیں سفلتہ تیاغ نہیں مشکل نہیں ہے آپ کچھ بھی چھوڑ دیجئے کچھ بھی فینک دیجئے سفلتہ تیاغی جا سکتی ہے لیکن سفلتہ کو تیاغنے کے لیے گریبی کو تیاغنے کے لیے آپ کو جوجنا پڑتا ہے آپ کو مرنا پڑتا ہے آپ کو 24 آرز محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے کہیں سفلتہ کا تیاغ ہو سکتا ہے تب کبھی فیلر کا تیاغ ہو سکتا ہے تو آپ بھی تیار ہو ایسی سفلتہ کو تیاغنے کے لیے پوری آواز چاہیے آواز گرج نہ ہے پورا گرج ہو یار میری عمر زیادہ نہیں ہے یہ داڑی سفید اس لیے ہو گئی کہ موڈی جی نے ہورڈنگ لگا دیئے کچھ بھی کالا نہیں رہنا چاہیے ادھرو بھائیز داڑی تو کالی تھی پہلے پیسہ سفید ہو گیا کپڑے بھی سفید ہو گئے کچھ اور بھی تو ہے سفید کرنے کے لیے ہمارے پاس ہماری زبان بھی تو کالی ہے ہمارا دل بھی تو کالا ہے ہماری سوچ کالی ہے ہمارے کرم کالے ہیں جب تک ہماری سوچ ہماری زبان ہمارے کرم ہمارا دل سفید نہیں ہوگا تب تک ہم سفید نہیں ہوئے میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں کتنی سفیسٹیکیشن رہنا آہو بولنے ملی ہے کتنا مشکل لگ رہا ہے بتا نہیں کتنی بڑا دکت والا کام میں نے کہہ دیا آپ کو باپس امری سر آیا میں نے اپنے بابا کو بہا کہا کہ میں پیسہ کماؤں گا میں نے پیسہ کماؤں گا میں نے جوگ کی نوکری میں ایکسیل کیا اس کی ایکسیمپل دوں گا آپ کو آپ کو دیکھ کے مجھے بہت مزا آیا میں بہت سیلزمین میرے بلڈ میں سیلز ہے 37 ٹائمز بلڈ نوریٹ کیا ہے 37 سیلزمین تو وہی بن گئے میرے ان کی رگو میں میرا ہی بلڈ گوم رہا ہے وہ سیل کے علاوہ کچھ کری نہیں سکتے ہیں وہ کار لے لی لیکن امیر نہیں بن پایا بہت دیام سے سنیے گا بڑا گھر بنا لیا لیکن امیر نہیں بن پایا لاکھوں روپے کمانے شروع کر دیئے لیکن امیر نہیں بن پایا اب آپ کہو گے کہ کون سی امیری کی بات کر رہا ہوں میں اور پنکی جب شاپنگ کیلئے جاتے تھے پنکی you understand کیا یار میں بول رہا ہوں آپ میرے سنس اینڈ ڈاٹرز ہو اور میں پوچھتا ہوں پنکی کون ہے your wife کون ہے پنکی ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور میں بھی گھر سے نکل جاؤں گا اور آپ کو بھی آپ کو بھی ڈائیوورس دے دے گی ڈائیوورس تو پتی کو ہوتا ہے بہت کچھ گلت ہو جاتا ہے یہاں پر میں اور پنکی جب شاپنگ کیلئے جاتے تھے وہ سیب خریدنے کے لیے وہ کہتی تھی وہ ٹھیلے کے اوپر سیب وہ ہی لینے ہے وہ دیکھتی تھی سیب اور میں پوچھتا تھا ریٹ ساری خریدنے کے لیے وہ دیکھتی تھی ساری کا فیبرک ساری کا کلر ساری کا پرنٹ اور میں دیکھتا تھا ساری کے اوپر لگا ہوا ریٹ کا ٹیک جتنی بار ریسٹوراں میں جاتے تھے وہ لیفٹ سائٹ پہ دیکھتی تھی کون سے سبزی اور میں رائٹ سائٹ پہ دیکھتا تھا ریٹ کیا ہے اگر کچھ بھی خریدنے کے لیے کچھ بھی خریدنے سے پہلے کچھ بھی خریدنے سے پہلے کچھ بھی خریدنے سے پہلے اگر آپ کو ریٹ پوچھنا پڑ رہا ہے تو ابھی آپ سہل ہو جس دن میں نے کام شروع کیا میرے اب میں فاما میں میں نے کام نہیں کیا اس لئے میں اپنی بات کہہ دوں گا آپ ریلیٹ کر لیں اپنی بات کے ساتھ آج سے 35 years پہلے میں انشورنس بیچتا تھا میرا مینجر مجھے کہتا ہے میرا برانچ مینجر میرے برانچ مینجر مجھے کہتے ہیں ٹی ایس مدان یہ بتاؤ کہ کوئی بھی میڈل جیتنے سے پہلے کوئی بھی ریس جیتنے سے پہلے یہ آواز ایسی لگ رہی جیسے کچھ سلوان خان سے ملتی ہے یہ مائک کا کمال ہے ابھی انہوں نے کہا کہ شابش دو یار جب میں نے بولا سلوان خان سے آواز ملتی ہے تو آپ کا کام ہے اپریشیٹ کرنا آپ کامپلیمنٹس دو ہاں تو میں بھی خوش رہوں گا جھوٹ نہیں بہت سکتے تھوڑا سا تو میں جس دن سیم گوششن آپ سے کرو کوئی بھی میڈل جیتنے سے پہلے کوئی بھی ریس جیتنے سے پہلے فرس ٹیپ کیا ہوتا ہے فرس ٹیپ فرس ٹیپ let me come there فرس ٹیپ کوئی بھی ریس جیتنے سے پہلے پریپریشن سے پہلے گول سے پہلے ڈیٹیمینیشن سے پہلے پیشن سے پہلے سٹارٹن پوائنٹ تو کیون سا ہے وہیں تو چاہیے تھنکن کے نسدیک پہنچے ہو کہیں تھنکن کے ہاس پاس ہو تھوڑا سا اورہ ہو تھنکن کے ہاس پاس ہو ڈیزائر کے تھوڑا سا آگے ورڈ کا فرق رہ گیا ورڈ کا فرق رہ گیا ڈیم ان کے لیے ایک بار سیلیبریٹ کر دیجئے کیا ہے یار میں نے بولا سیلیبریٹ کر دیجئے آپ اپنی ایج بھول چکے ہو آپ اپنے پوزیشن بھول چکے ہو سیلیبریٹ کا مطلب ہے کہ میرے ہی سیشن کے بعد دیکھیں میں پیوٹی پارلر اگر پیوٹی پارلر سے باہر جاؤ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ ڈیوٹی پارلر سے ہو کے رہے تھے ہیں لوگوں کو پتا چل جاتا ہے پتا چل جاتا ہے اور اگر لوگوں کو بتانا پڑے تو اگر اس ہال کے باہر جا کے آپ میں کوئی چینج دکھائی نہ دیا تو کیول مجھے نہیں آپ کو بھی شرمندہ ہونا پڑے گا سیلیبریٹ سیلیبریٹ کرنا ہے پورے زور سے پوری آوازوں کے ساتھ پوری وسلنگ کر لوگے اوکے میں سیج میں واپس جاتا ہوں پرائے کرتا ہوں سیلیبریٹ کیسے کر سکتے ہو کسی کیمرے کو چاہیے اگر اچھے سین تو میرے پیچھے آ جاؤ میری پیچھے سے لوگ جبنے سے کھڑے ہو جائیے سب لوگ میڈیر سنز میڈیر ڈاورٹرز کھڑے ہو جائیے پورے زور سے تعلی بجاتے ہوئے وسلنگ کرتے ہوئے پھوٹنگ کرتے ہوئے اے 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 ہے اللہ اے آپ سب کو ایک اے کروڑوں پہ ان کے پر ٹیسے دنگ کریں بہلا سٹھے سپنہ یہ کون سا سپنہ رات کا ہے دن کا رات کا سپنا تو پتہ نہیں آپ کیا بن جاتے ہیں پردھان مندری پردھان مندری دن کا سپنا یہ سپنا دیکھنا again my question to you یہ سپنا دیکھنا یہ دریم دیکھنا یہ مشکل کام ہے یا آسان it's a difficult or something easy my question to you بولو یار مشکل ہے آسان آسان سبھی لوگ آسان مانگتی ڈریم کیسے دیکھے جاتے ہیں کہ last year میں نے sales کی 2 کروڑ روپے کی اس سال میں 15% increase دے دوں گا 2 کروڑ کتنا ہو جاتا ہے 15% ایڈ کر کے 2 کروڑ 30 لاکھ پچھلے سال 100 کروڑ کی turnover کی اس وار میں کم سے کم 125 150 200 کروڑ پہ پہنچا ہوگا پچھلے سال لو پرفارمر تھا میں 10 لاکھ کی sale دے پایا لیکن this year 20 لاکھ کی sale دوں گا ایسے ہی ڈریم دیکھتے ہیں ہم آہو ایسے ہی ڈریم دیکھتے ہیں کیا جنرلی کیا جنرلی عام طور پہ ایسے ڈریم دیکھے جاتے ہیں کہ last year میں نے 10 لاکھ کی sale دی پر اس سال کم سے کم 50 کروڑ کی sale دوں گا اسی لیے اسی لیے اسی لیے آپ کو ڈریم دیکھنا حسان لگتا ہے کیونکہ آپ کو ڈریم دیکھنے نہیں آتے ہیں آپ اتنا ہی ڈریم دیکھتے ہو جو پکڑا جا سکتا ہے یہ اس آئے ڈیڈ اٹ ہاتھ نہیں کیسے ہاتھ چلاتے ہیں یہ ڈیڈ اٹ دکھت یہ نہیں کہ آپ نے بہت بڑا سوچا اور آپ پہنچ نہیں پائے یہ شیر تھا وہ شیر تھا یہ دکھت یہ نہیں کہ آپ نے بہت بڑا سوچا اور آپ پہنچ نہیں پائے دکھت ہے کہ آپ چھوٹا سوچتے ہو اور پہنچ جاتے ہو سپنا دیکھنا سپنا دیکھنا سپنا دیکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے میرے وہ برانچ مینجر مجھے کہتے ہیں کہ دیئرز مدان جتنی دیر تیرے ڈریم کو سن کر تیرے گول کو سن کر تیرے ایم کو سن کر پانچ لوگ تجھے پاگل نہیں کہتے تو تیرا لکش تیرا گول ابھی چھوٹا ہے پانچ لوگ اگر پاگل نہیں کہتے تو تیرا گول ابھی چھوٹا ہے اگر بچوں جیسی بات کریں بچوں جیسی بات کر رہا ہوگی تک بچوں جیسی بات کروں سمپل کویسٹن اگر امرت سر سے چلے ممبئی کی ٹرین میں جانا ہے اور اترنا چاہتے ہو لدھیانا تو کہاں اتر ہوگے کہاں اتر ہوگے لدھیانا یہاں یہ تو سارے جانتے ہیں پارٹیسپنٹ ہی کرنا اور کرنا کیا بول نہیں ہے اگر سوچ کے بیٹے دلی جانا ہے تو کہاں اتر ہوگے ڈلی اگر سوچ کے بیٹے کوٹا جانا ہے تو کہاں اتر ہوگے کوٹا یار اور اگر ممبئی سوچ کے بیٹے ہو کہاں اتر ہوگے ممبئی لیکن چانسز ہیں چانسز ہیں کہ ممبئی سوچ کے بیٹا ہوا ویکتی ممبئی نہ اتر پائے ایک دو سٹیشن پہلے اتر جائے موسم خراب ہو سکتا ہے آہو پرین خراب ہو سکتی ہے سہت خراب ہو سکتی ہے کوئی ایک کارن ہو سکتا ہے ممبئی سوچ کے بیٹا ویکتی ممبئی سے ایک دو سٹیشن پہلے اتر جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ندھیانہ سوچ کے بیٹا ویکتی ممبئی پہن جائے اور سمپل ورڈز میں سمجھاتا ہوں آپ نے سوچا پانچ کروڑ کی ٹرن اوور میں نے سوچا دس لاکھ کی ٹرن اوور چانسز ہیں کہ آپ پانچ کروڑ نہ کر پاؤ پانچ کروڑ ساڑھے چار کروڑ سوہ چار کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ ساڑھے تین کروڑ کہیں تو پہنچی جاؤ گے میں نے سوچا ہی دس لاکھ ہے میں گیاران لاکھ بھی نہیں کنچوں گا ایک ویکتی ایک ویکتی جتنا سوچتا ہے اسے ادھک پرابت نہیں کر سکتا ایک ویکتی جتنا سوچتا ہے اسے ادھک پرابت نہیں کر سکتا ایک وقتی جتنا سوچتا ہے اسے ادھک پراک نہیں کر سکتا ایک وقتی جتنا سوچتا ہے اسے ادھک پراک نہیں کر سکتا ایک وقتی جتنا سوچتا ہے اسے ادھک پراک نہیں کر سکتا سوچنے کی ضررت چاہیے ضررت ضررت سمجھے آپ ضررت حمد سوچنے کی ضررت چاہیے اگر سوچنے کی ضررت ہے نا تو کوشش آسان ہو جاتی ہے اور جب آپ کوشش کر لیتے ہو تو کامیابی سہلتا سکسس آپ کے پیر چھتی ہے جتنا بڑا سوچ سکتے ہو سوچ لو جب تک لوگ پاگل نہیں کہیں سیلزمن میں بیٹھ کے سیلنگ بیپل میں بیٹھ کے مجھے اپنے سیلز کے دن یاد آ جاتے ہیں میرے برانچ مینجر مجھے کہتے ہیں کہا تو انہوں نے تھا یہ پانچ پاگلوں والی بات 20th نومبر 1986 مجھے ڈیٹ یاد ہے کہتے ہیں 30th نومبر تک کتنی پاگلیس بیچے گا میں کہا excuse me sir آج کے بعد دوبارہ نہیں پوچھنا ہے کتنی پاگلیس بیچے گا کہتے ہیں I'm your manager میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے I'm your boss میں کہا no آپ نہیں پوچھئے گا آپ مجھے بتائیے کتنی پاگلیس بیچوں کہتے ہیں میرا کیا ہے میں تو کہتا ہوں 500 پاگلیس 500 اگر آپ insurance کو سمجھتے ہو تو insurance میں ایک بندہ ایک مہینے میں ایک policy بیچ لے تو اس کی agency qualify ہو جاتی ہے اور میں پانچ policies پر منت بیچنے والا performer تھا performer اور وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں 10 days میں 500 policies ڈیکلیر کر دیا ہے ان دس دنوں میں پانچ سو پارسج بیچوں گا اور اس نے کیا بولا ہوگا پاگل پاگل ہو گئے ہو پہلا وقت نہیں مل گیا جو مجھے پاگل سمجھ رہا تھا پھر دوسرے سے بات کی پھر تیسرے سے بات کی پھر چوتھے سے بات کی پھر پانچ میں سے بات کی جب پانچ لوگوں نے کہہ دیا تو پاگل ہے تب مجھے پتہ چل گیا کہ میں پاگل ہوں کیونکہ پاگل ہی کہیں پہنچتے ہیں وہ پاگلپن وہ جنون وہ پیشن جب تک وہ پیشن نہیں ہے جب تک وہ پاگلپن نہیں ہے جب تک وہ دیواغ میں ہار سمیں وہ گول وہ ایم وہ ٹارگیٹ وہ عمیشنز نہیں گھونتی تب تک ریزرٹس نہیں آسکتے ہیں This is my world 36 years ہو گئے مجھے اسی پروفیکشن کی کام کرتے ہوئے more than 36 years انڈیا میں جب ٹکنالوجی آگئی تو میں اگدم ٹکنالوجی پہ شک کر گیا بہت کام فیزیکل سیمینارز دیتا ہوں یہ آپ کے برینڈ کی گریٹنس ہے کہ میں نے پہلے فون پر ہی ہاں کر دیا آپ کے لیے مبالکہ اس بات دی کیونکہ فیزیکل سیمینارز چھوڑکے میں ٹوٹکنیٹ کالوجی پہ چلا گیا ہوں میرے اوپر کون ہے ٹی سیریز ڈی ٹی وی ایسے لوگ ہیں کوئی کمپیٹیشن نہیں اور ہمارے پردھان منتری ڈریندر گودری جی کا یوٹیوب چینل بھی میرے سے 15 پوزیشن پیچھے ہیں کیونکہ چھوٹا کام کرنا ہی نہیں ہے پیچھے تو بیٹھنا نہیں ہے رہنا سب سے آگے میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ میرے بچے بعد میں کہیں کہ ہمارے ماما جی اس کمپنی کے مالک ہیں مجھے بھول ہی جائیں باپ کہیں پہنچا ہی نہیں نام کیسے لے 36 years سے میں نے دیکھا کہ بینا پاگلپن کے کچھ نہیں ہو سکتا بھی دس دن پاکی رہ گئے تھے سیدھا فوٹوگرافر کے پاس گیا کہ میرا ایک بریکنڈ وائٹ فوٹو نکالو تب بریکنڈ وائٹ ہوتا تھا آج بھی بریکنڈ وائٹ ہی نکلنا ہے پیسے تین دن کے بعد کوسٹر ملا کوسٹر لے کے برانچ میں کیا سر یہ میرا کوسٹر جب میری 500 policies ہو جائیں گی میرا کوسٹر باہر لگا دینا ابھی سمیت بارے انہیں کیوں کیا ہوگا چیلنج اپنے ہاں کو چیلنج میں دیا گوشنا ہو گئی بیکلیئر کر دیا اگر اب نہیں کیا تو کسی کو مو دکھانے لوگیں نہیں رہوں گا لازٹ ایٹ ڈی ایٹ ڈیس میرے پاس فائک تھا ہو جیس تھی اتنے ڈبل صلی اللہ اس کے اوپر بیٹھ کے پیٹرول ڈالوانے بہت مزا آتا تھا میرے ساتھ لکھی گاڑی کھڑی ہے دو سو روپے کا پیٹرول میں کہتا فون بھی کر دے یا اترنا میں نہیں پڑا سات دن آٹھ دن میں گاؤن گاؤن دھوں گا آٹھ دن میں گھونتا رہا پنکی سے ایک ہی چیز مانگی تھی جانے سے پہلے پنکی مجھے ایک چیز دے دے پھر کیا چاہیے نگٹ آئے ووٹس نیکس جس دن بھول جا مجھے ایک بار کام ہو گیا ایک بار سکسس ہاتھ میں آگئی اس کے بعد ہاں سے بور نہیں سکتا ہوتی ہے اتنا تو آپ نہیں سمجھتے یہاں بات ہو رہی تھی کون لوگ بہنے ہیں پھر انہوں نے اپنا بتا دیا لیگل بہنے لیگلی بہنے جب آپ نے کہہ دیا یور لیگلی بہنے یور لیگل وائف کو جا کے بولنا ہے اسٹیج میں نہیں بولو کہ اسٹیابہ سمجھ بولو وہ سارے جانتے ہیں ویسے ہر بندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہر بندہ ایک نہیں کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی تمہاں وائبریٹ ہو رہے گا میں نے پہلی کیا وائبریٹ ہو رہا ہے سر 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 سیمینر میں ہوں سر آپ سے دیکھو آپ سے سیمینر لیتے ہیں تو آپ تکڑا خون پیٹ کروں گا نا سر 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 افتر وائل آر سر ایل پال دیکھ سر نائس ویو گریٹ ویو سر تینکیو کین یو گیس کون ہوگا اس کے ساتھ بات ہوتی ہے ایسے باس سے آپ نے میری باڈی لینگویج میرے فیس ایکسپریشنز میری ٹون و وائس احسازہ لگا لیا کہ باس کے ساتھ بات پیدا ایک اور ٹرائن کیجئے گیس کیجئے ذرا ہنجی رمیشی وہ یار دلی میں مزہ آئے گا یار اپنی رات کو بیٹھتے ہیں اپنی نیو نہیں آئی اور تیری سیمینر میں ہوا یار سنتا نہیں ہے ایسے بیٹھ باڈ باڈ دل دوست اگین آپ نے میری باڈی لینگویج میری فیس ایکسپریشنز میری ٹون و وائس میری کونٹنٹ سے کیا انتازہ لگا لیا کہ میں دوست خلاف بات کر رہا تھا ایک اور کیسا ہے بیجیے اس کے بعد بات نہیں بات کرتے ہیں ہیلو ہاں بیجی ہوں بات بات کر رہا ہوں کون تھا کتنی جلدی کتنی جلدی کتنی جلدی سمجھ گئے کیونکہ یہی ہے آپ کی پرسنیلیٹی یہی ہے آپ کا کریکٹر باہر سے ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر کیا سوٹ پہنا ہے مزہ آگیا سر کیا سمائل ہے آپ کی مزہ آگیا میڈم آپ کی ساڑھی کا کلور سبحان اللہ گھر جا کے بات کرنے دیکھیں کہ نہیں پانی کا کلاس پہلا دے کیا ہے یار کلاس دو ہے ہمیں باہر کیوں ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے اسی لئے ہم باہر ایکٹنگ کرتے ہیں کیونکہ ہم اوریجنل کچھ اور ہیں اور جب باہر ایکٹنگ کرتے ہیں تو ہماری ایکٹنگ پکڑی جاتی ہیں میڈے سانس این میڈے داورٹرز ابھی میں نے اپنی باقی بات پوری کرنی ہے اسے بیچ میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں rather my order to you گھر میں اوریجنل ہو جاؤ اگر باہر پکڑنے سے بجنا ہے تو گھر میں اپنیشیٹ کرنا شکر دو جینیون بیدھر ڈیزائر اچھا کے ساتھ نکلی نہیں جھوٹ نہیں آدھے لوگوں کر رہا ہے اسٹیج میں کچھ بھی بول رہا ہے ہم تو روز اپنیشیٹ کرتے ہیں روز کمپلیمنٹ دیتے ہیں جاتے ہیں بولنا پنکی آپ نے پنکی نہیں بولنا ہے بس جاؤ گے اپنے اپنی پنکی ارام لینا ہے پنکی کیا بات ہے یار کیا ساڑی پہنی ہے اتنا کلر تجھے سوٹ کر رہا ہے مزا آگیا دیکھیں یار ایکسلنٹ پہلے بتائیے کہاں سے آئے ہو آپ نے کہا تھا لیوپن کی کانفرنس پہ جا رہے ہیں جو ساڑی پچھلے بیس ورشوں سے پہن رہی ہوں وہ آج دکھائی دی پہلی بار پہلی بار کوئی بھی کام مشکل ہوتا ہے پہلی بار سمے پر پہنچنا مشکل تھا پھر ایزی ہو گیا پھر اور ایزی ہو گیا پھر بن گئی آپ کی پہلی بار سچ بولنا مشکل تھا اس کے بعد ایزی ہو گیا پھر اور ایزی ہو گیا پھر بن گئی پہلی بار کامپلیمنٹس دینے اور پہلی بار کامپلیمنٹس سننے دونوں مشکل ہوں گے تو اس کے بعد ایسی ہو جائیں گے پھر اور ایسی ہو جائیں گے پھر بن جائے گی آپ کی habit اور جب آپ کی habit بن جائے گی تو گھر سے باہر آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا یہ میرا باس ہے یہ میرا کلیگ ہے یہ میرا جونئر ہے یہ پیون ہے یہ رکشہ والا ہے یہ ٹھیلے والا ہے یہ کسپر ہے یہ وینڈر ہے آپ سب کے ساتھ مسکراؤ گے اور جب سب کے ساتھ مسکراؤ گے تو لوگ آپ کے نزلیک آئیں گے ساتھ دن کھونتا رہا ساتھ دن اسورس بیچتا رہا گھر گھر جاتا رہا ہے ایک ایک گھر ایک ایک جان پہچان کا دربجہ کھٹ چٹ آیا مجھے پتا تھا پائیو ہنڈر نہیں کر باؤں گا پونے پانچ سو ساڈے چار سو سوہ چار سو چار سو ساڈے تین سو تین سو کہیں تو پہنچ جاؤں گا اس پانچ پر منت کی اس سائیکل سے تو باہر آ جاؤ گا بیگ لے کے ساٹی ایت نومبر نائنٹین ایٹی سکس ڈیٹ بول رہا ہوں ساتھ میں تب میں رہتا تھا عمرت سر عمرت سر کی برانچ کی بات ہے یورٹ نمبر ون بیگ لے کے مینجر صاحب کے سامنے سر کچھ بزنس دیبازٹ کروانا ہے تب آلنگ ہوتا کچھ نہیں تھا انٹرنیٹ ہوتا نہیں تھا ایٹی سکس کیش ہوتا تھا پاس میں بیگ آگے رکھا تو میرے مینجر صاحب پوچھتے ہیں اتنی مولسیز ہیں میرے کا سر سیون ہنڈرنڈ سکسٹی پو سیون ہنڈرنڈ سکسٹی ٹو پولسیز میرے برانچ مینجر میری سیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے سلیوٹ کرنے لگے کیونکہ کامیابی کو سفلتا کو ہر کو اسلام کرتا ہے کہنے لگے ٹی ایس مدان تُو نے ورڈ ریکارڈ بنایا ہے ورڈ ریکارڈ ایک دن میں سات سو پاسٹ پولسیز جمع کروائی ہیں ورڈ ریکارڈ کریئیٹ ہو گیا اور مجھے پتا بھی نہیں کہ ورڈ ریکارڈ بن گیا سیکنڈ ورڈ ریکارڈ بنا اسی کے ساتھ پریمیوم آٹومیٹکل بننا ساتھ تیل میں نہیں جاؤں گا اپنے سجیکٹ نہیں ہے تھرڈ ریکارڈ بن گیا سامنے شوڑ میں نے کہا آگے سنیئے سر پہلی بار تھا میرے بینجر نے چاہے کے ساتھ خانجو ہوگی کرتی بھو گئی تھی اس سے پہلے تو سیلے ہوئے بسکرٹس آتی تھا میں نے کہا سر اور سنیئے ان 762 پولسیز میں سے 453 پولسیز صرف پولس والوں کی ہیں اور وہ بھی ایک ورڈ ریکارڈ کتنے سال ہو گئے ایٹی سکس کو 34 than 30 years پہلے تین ریکارڈ تو لوگوں نے توڑ دیئے دوسری تیسرے مہینے لیکن چوتھا ریکارڈ 453 پولس والوں کی ایسورنس ایک ہی دن میں آج بھی آپ کے اس دوست کے نام ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں everything is possible ہر چیلنج کو میٹ کیا جا سکتا ہے چیلنج بنانا تو سیکھو میں تو بات کر رہا تھا پانچ سو کی جگہ ساڑھے چار سو چار سو کرنے کی مجھے پتہ ہی نہیں تھا جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنے گھر کا دروازہ کبھی کبھی دیکھو آفس کا دروازہ روز یہ دو دن کے بعد دیکھو کسٹمر کا دروازہ صبح سے شام وہی بٹھے رہو یہ کسٹمر ہم جب کسٹمر کی بات کرتے ہیں بزنس کی بات کرتے ہیں یہاں بزنس بسکرس ہو رہا ہے میں آراؤنڈ سیون پہنچ گیا تھا یہاں تب سے میں نے دیکھا بزنس 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 ہم کسی بھی پوزیشن پر ہو ہم جواب کر رہے ہیں ہم ایم ڈی ہیں ہم پریزیڈنٹ ہیں ہم سی او ہیں ہم سیلز مینجر ہیں ہم پریزیڈ پریو ہیں ہے تو ایک بزنس کے ساتھ جوڑے ہوئے نا جواب دیتے ہو آئے گا تو سبھی لوگ بزنس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں بزنس فارما بزنس فارما بزنس ہی بولتے ہیں P H A R M A فارما سپیلی گاتے ہیں ہم دیکھ بزنس B I S B I S U B B I S U بزنس بزنس B I S U B B U بزنس بزنس جانتے سب ہیں مانتے کتنے لوگ ہیں یہ نہیں بتا جاننا الگ ہے ماننا الگ ہے جاننا ہے Yes He is my God ماننا ہے اسے order لیا phone کیا سینئرز کو phone کیا manager سر ایک اور پکڑا کاٹ دی آج میں نے کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ایٹیچوڈ کی بات ہے کیول ورڈز آپ کچھ بھی بولتے ہوں گے بات کیول ایٹیچوڈ کی کر رہا ہوں بات آپ کے مائنڈ سیٹ کی کر رہا ہوں کس کے بارے میں بول رہے ہیں جس کے جیب سے نکل کر پیسے میرے بچوں کے پیٹ میں جا رہے ہیں جس کی جیب سے نکل کر پیسے میرا گھر چل رہا ہے میرے گھر کا کرایا میرے موبائل بھون کا بل میرے بچوں کی سکول کی فیس میرے کپڑے سارا کچھ تو وہی دے رہا ہے وہ ہمارے لیے بھڑوان سے کم نہیں ہے بہت کریئر سی بات ہے اگر بھڑوان خوش ہو گیا یہ ہماری مینجمنٹ ایم سوری سوری سر مائن نہیں کیجئے گا دماغ یوز نہیں کرتا ہوں دل سے بولتا رہا ہماری مینجمنٹ اگر آپ پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے آئے اور اچھی طرح نمستے نہیں کی تو ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ صاحب آپ کے ساتھ نراز نہ ہو اگر آپ کسٹمر کے سامنے گئے اور اچھی طرح نمستے نہ کی تو نراز کی چھوڑ دیجئے اس سے بڑا پاہ بھی کوئی نہیں گیٹنگ می یہ مینجمنٹ کے لوگ تو پجاری ہیں اس مندر کے بھگوان تو کوئی اور ہے اگر بھگوان خوش ہو گیا تو پجاری پرسات دے گا ہی دے گا روک سکتا ہے ہاں ششتہ چار کرٹسی کہتی ہے کہ آپ کے سینئرز آپ کے سامنے آئے اپنی سیٹ چھوڑے کرٹسی کہتی ہے پر یہ پاپ نہیں ہوگا اگر آپ نہیں چھوڑو گے لیکن کسٹمر کے سامنے اگر آپ نے ایسی کوئی بھی حرکت کی اس سے بڑا کرائم کوئی نہیں ہوگا اسی کو بھگوان ماننا ہے ہم نہیں اگر ہم مندر میں بھگوان کو خوش کر دیا پجاری پرسات دے گا ہی دے گا اور اگر بھگوان خوش نہ ہو پایا تو پجاری مندر میں گھسنے بھی نہیں دے گا وہ باہر نکال دے گا so my dear sons my dear daughters کچھ extra میں نے نہیں کیا نہ زیادہ میں انگلیس جانتا ہوں نہ میں زیادہ جانتا ہوں نہ میں جانتا ہوں نہ میں نے پڑھائی کیا میں کیا اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ کی سوچ میں جو بھی چیز آگئی اگر آپ نے وہ سپنا دیکھ لیا اور آپ نے وہ گھوش نہ کر دی آپ نے چیلنج ایکسپٹ کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر نہ جاؤ ہو سکتا ہے آپ اتنا عجیب نہ کر پاؤ لیکن کہیں نزدیک تو پہنچ جاؤ گے لیکن اگر آپ نے سوچا ہی چھوٹا یہ سوچ کے کہ یار تھوڑے بولو میں نے بہت سیلز کے لوگ دیکھے ہیں جو ہے ڈیپوزٹ کر لو جس دن میں نے یوٹیوب کے لیے پہلی ویڈیو بنائی تھی میرے جتنے بھی ساتھی ٹرینر سپیکرز دنیا میں سبھی کے مجھے فون آئے تھے کہ تو گلت کر رہا ہے کیونکہ وہی چار پنچ پنچ ہوتے ہیں وہی سٹیج پر بولنے وہی ویڈیو بنا دی لوگ ویڈیو دیکھ رہیں گے تو سٹیج پر کیا بولے گا تو میں نے ویڈیو بنا دی جس دن میں نے ویڈیو بنا دی اگلے دن میرا سیمینار تھا میں فس گیا تا مجھے تیاری کرنی پڑی پریپریشن شروع ہو گئی اور میں ایکسلنٹ سبجیکٹ ترچ سبجیکٹ آپ کو مل جائیں گی کہاں سے کیونکہ سوچا تھا جب میں اناؤنس کرتا ہوں جب میں گھوشنا کرتا ہوں تب میں سوچتا نہیں ہوں کیسے پورا ہوگا ویلکم بیک مووی دیکھی ہوگی کسی نے ویلکم بیک نسیرودشایہ بلائنٹ کا رول کر رہا ہے اس میں جب وہ شوٹ کرتا تھا نا آپ کو نہیں کر رہا ہوں اب بیسے درو جو جب وہ شوٹ کرتا تھا کوئی بھی نشانہ غلط نہیں چلتا تھا آنکھیں نہیں ہیں اور ہار شاٹ اس کا ٹھیک چل رہا ہے اور نانا پاٹیکر اے نانیل کبور دونوں آپ اسے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا ہم تو آنکھوں میں بہت کچھ نہیں کر سکتے اسے پوچھا کہ سر آپ بینہ آنکھوں کے بھی نشانہ کیسے لگا دیتے ہو کہتا ہے پہلے میں فائر کرتا ہوں اس کے بعد نشانے کو وہاں رکھ دیتا پہلے ایکشن کر لیا کر دیا آناؤنس کر دی گوش آنکھ اس کے بعد تو آپ اگر نہیں کیا تو لوگ ہماری شرٹ فار دیں گے اور اگر شرٹ فار دیں دوبارہ ہم کام میں کسی جگہ بھی نہیں جا پائیں گے تو ویری سمپل آپ سب لوگ ایک ہی آواز میں میرے ساتھ پورے زور سے جدنی زور سے میں بول رہا ہوں اب مجھے نہیں پتا ٹونٹی پائیٹ ٹونٹی پیٹ کے بیچ میں میں بول پاؤں گا کی نہیں بول پاؤں گا گلے کی آواز تو میں نے ایسی دیسی کر دی ہے آج لیکن آج کر دیا ہے دو دن پاکی ہیں اس دن بھی کریں گے ایکسیل کریں گے سبھی لوگ پوری آواز میں پورے زور سے کہ یہ ساتھ سنگل ہو رہا یاد ہے ساتھ سنگل بڑے پیار سے سارے اچھا جی پریم سے بولیے وہ اپنے دھرم کا جکارہ لگائیے پریم سے بولیے سر ہماری کمپنی لیوپن ان لوگوں کو نہیں پتا رہا بھی آئی لاغ لیوپن یا یہ جکارہ ہے آپ کے دھرم کا ابھی ابھی میں نے باتیں ختم کی ہیں سارے سو پریم سے بولیے زور سے بولیے اور زور سے بولیے اب آئے گا مزا شادی ہو تو ایک دم فکس اگر کمٹمنٹ ہو گئی تو ہو گئی بیچ میں کوئی کنتو پرنتو ایف بٹ نہیں ہے تو سب لوگ یہ ساتھ سنگل نہیں ہو رہا آپ بول لیا جو پریم سے بولنا تھا یہ کارپوریٹ ساتھ سنگل ہے کارپوریٹ ساتھ سنگل اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اچھے بندے ہی باتیں سکھ رہے ہیں یس آئیل دو اٹ بھر آپ نے بولنا ہے میں نے لکھت کری ہیا سب کچھ میں ہی کروں کمٹمنٹ بھی میری سپیچ بھی میری کام بھی میں ہی کروں چیک بھی مجھے بلے گا یہ سوچ لینا اگر آپ شہیدی کا میڈل پرابت کرنا چاہتے ہو تو شہید آپ ہی کو ہونا پڑے گا ایسا نہیں کہ شہید ہو جائے پڑوسی کا بچہ شہید ہو جائے پڑوسی کا بچہ اور میڈل مل جائے آپ کو اگر آپ نے وہ شہباش لینی ہے تو کچھ کرنا تو پڑے گا وہ شہباش کلیکٹ کرنی ہے you'll have to do it ڈیزائرز کو ریزرٹس نہیں ملتے ہیں ریزرٹس ملتے ہیں کیول ایکشنز کو only ایکشنز سو پورے زہر سے جتنے زہر سے بول سکتے ہو mighty sons mighty daughters جتنی بھی میں نے آپ کو دیا ہے آشیرباد ایک کروڑ انکم ٹیکس کا اس کو ڈبل ہو جائے گا اگر آپ نے اتنے ہی زور سے بول لیا جتنے زور سے میں نے آپ کو کہا ہے okay i'll do it i'll do it اور زور سے i'll do it اور زور سے i'll do it جتنے زور سے بول سکتے ہو i'll do it جب تک آپ کی paint پیچھے سے پھیلی نہ ہو جائے i'll do it خسنا مشروع کرتے ہیں تو پیچھ میں serious بول رہا ہوں میرا نام ہی ایسا ہے عادت ہوگی یہ ایسے گھوڑ لیں میں فلموں میں کام کر رہا ہے کہ مجھے بہت شرمک ہے تو بہت بار audition دیا ہے پیر ہو جاتا ہوں اب پیچھے مجھے کام ملے تھا مہارانہ پرتاب کی فلم کا سامنے مہارانہ پرتاب کھڑے ہیں اور میں نے تلوار سے بات کرنی ہے دیکھی ہے میری تلوار دیریکٹر صاحب کہتے ہیں یا تو بھس کیوں رہا ہے مسکرات کیوں رہا ہے تھوڑا سا مسکران کم کی اب کیا کروں اگر میں نہیں مسکراتا اگر میں نہیں ہستا تو میرا مان نہیں بھیتا ہر بندہ میرے سامنے تلوار لے کے نہیں کھڑا ہر بندہ میرے سامنے مہارانہ پرتاب نہیں ہے سو میری یہ پرمنٹ عادت ہو گئی ایک تو ٹپ آپ کو دیتا ہوں اپریشیٹ کرنے کی بات ہوئی تھی دو تن میری ایسیٹس ہے جو آپ کو سنا رہا چاہو گا لاسٹ تھرٹی سکس یورس لاسٹ تھرٹی سکس یورس کوئی ایک انسیڈنس کوئی ایک سیچویشن کوئی ایک جگہ کوئی ایک ایونٹ اوپن چیلنج پوری دنیا کو میرا چیلنج ہوتا ہے کوئی ایک ایونٹ کوئی سیچویشن کوئی بھی جگہ بتا دیجئے جہاں پر ٹی ایس مدان ایک منٹ بھی کبھی لیٹ پہنچا ہو میں اس پروفیشن کو چھوڑ دوں گا جہداد ہے میری یہ جہداد including my marriage پانچ لوگ گئے تھے صرف برات میں لوگ آئے نہیں نو بجے کے ٹائم دیا اور دھوڑی والا اور بینڈ والا نہیں آیا فوٹوگریفر نہیں آیا میں میرے مدر میرے فادر میری سسٹر اور میری گرینڈ مدر یہ پانچ لوگ ہم کار میں بیٹھ کے چلے گئے لڑکی والوں کے گھر اور وہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں لوگ ہمارے گھر میں آکے پوچھ رہے ہیں آج پڑو سے یار یہاں سے تو برات جانی تھی جھوڑ نہیں گیا اس کے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر تب لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ پاگل بندہ ہے اس کے بعد میرے دو بیٹے میرے نہیں ہمارے میرے ٹنکی کی ملا گئے ہیں ہمارے دونوں بیٹے کی شادی دلیب ہوئی ہے بہت ریئر ایجیمپلز ہوں گی جو ٹائم کارڈ پر دیا ہے نا ایکزیکٹلی اسی ٹائم پر بارات رڑکی والوں کے گھر اینڈر کر دی فرسٹ میس پنجاب کانٹسٹ بیوٹی کانٹسٹ میں نے آرگنیز کیا تھا عمرت فرمے نائنٹین نائنٹی سیون میں پبلک پروگرام آن ٹائم سیون شروع ہوا سیون کہا تھا اور سارا میڈیا نے یہی بات کی اور آج مجھے الگ سے خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر بھی ایکزیکٹلی ٹائم کو فالو کیا جا رہا ہے اور میں بالکل صحیح جگہ پہ ہوں مبارک ہے آپ کو مجھے بولا گیا تھا ساڑھے آٹھ تجھے مل جائے گا پلیٹفارم ایکزیکٹ ایٹھرٹی مجھے سٹیج پر بھولا لیا گیا اور میرے اس تھرٹی سکس یورز کریئر میں شاید دس کمپنیز ایسی ہوں گی جہاں پر یہ ہوا ہے آن ٹائم شروع ہوں سو میڈے سننس میڈے ڈاٹرز سیلنگ کوئی منیجمنٹ کی تھیری نہیں مانگتی ہے سیلنگ سیمپل آپ کا ایٹیچیوڈ مانگتی ہے آپ کے اندر کا وہ جوش آپ کی وہ انرجی آپ کا وہ انتھیوزیازم آپ کی وہ زیل کتنے زور سے کتنے پیشنیٹ ہو کے کتنے جنون سے آپ وہ کام کر رہے ہو وہی آپ کی سیلز ہیں کھ کمالو کھ کھر چلو گھر گھر بنالو کچھ بچ گیا تو کہنا بنا لو سیمپل سی چیز اگر ہم بہت زیادہ ٹیکنیکلی چیزوں میں چلے جائیں گے میں نے وارڈ ریکارڈ بنائے ہیں وشواس کرنا مجھے آج بھی نہیں پتا کہ انشورنس کی پلانز کیا ہوتے ہیں نہیں جانتا ہوں میں کسی کو سیلزمن بنا بھی نہیں سکتا ہوں لیکن اگر آپ میری ویڈیوز میں جاؤگے ابھی جتنا ٹائم بلا اتنا ہی بول پاؤں گا میری ویڈیوز میں جاؤگے آپ کو سیلنگ سکلز نہیں سکھائی جائیں گی آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جائے گا جس سے آپ سیلزمن تو نہ بن پاؤ چاہے لوگ آپ کے لیے اچھے پرچیزمن بن جائیں لوگ آپ کے پاس آئیں اگر آپ کسی شادی میں گئے وہاں پر ایک لڑکی دیکھیں ہلیو آم سو اڈ سو اور میں ایک فنٹیسٹک پرسن اسی کیا کہیں گے ڈائریکٹ چلنگ اگر فون کیا ہلیو آم سو اڈ سو اور میں ایک فنٹیسٹک پرسن اسے کیا کہیں گے ٹیلی مارکٹنگ اگر میرا کوئی دوست اسے جا کے میرے بارے میں کہے کہ ہیز ای فنٹیسٹک پرسن اسے کیا کہیں گے ریفرل مارکٹنگ اگر میں اس کے لیے پلیٹ لگاتا ہوں اس کو گاڑی تک چھوڑنے جاتا ہوں اسے کونسی مارکٹنگ کہیں گے ریلیشنشپ مارکٹنگ اور اگر وہی لڑکی مجھے فون کرے اور مجھے کہے کہ میں نے سنا ہے you are a fantastic person اسے مارکٹنگ نہیں کہیں گے اسے کہیں گے سکسس کامیابی سفلٹا اب اس لڑکی کی جگہ اپنا کلائنٹ اپنا کسٹمر اپنا ڈیلر اپنا ریٹیلر رکھ لو اگر تو آپ کو جا کے کہنا پڑتا ہے کہ i am a fantastic person تو کہیں پر کمی ہے کوئی بھی امیر آدمی یہ نہیں بولتا کہ میں امیر ہوں کہ بتانا نہیں پڑتا امیر ویکنی کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں امیر ہوں اور اگر بتانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب وہ امیر نہیں ہے کوئی بھی powerful بندہ کوئی بھی شکتی شالی بندہ کبھی کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ میں powerful ہوں اور اگر بتانا پڑے تو اس کا مطلب powerful نہیں ہے اگر آپ اچھے انسان ہو اور بتانا پڑے کہ آپ اچھے انسان ہو اس کا مطلب اچھے انسان نہیں ہو you'll have to be آپ کو good human being بننا پڑے گا challenge کے سلسلے میں میں چھوٹا سا gift آپ کو دینا چاہتا ہوں آج gift cash price gift کوئی item نہیں ہے جو دوں گا بول کے ہی دوں گا کیونکہ میں نے انڈیا کی سبھی companies کے ساتھ کام کیا ہے چاہے وہ ویڈیو کون ہے چاہے وہ Nokia ہے چاہے وہ Ericsson ہے کتنی فارما companies insurance companies banks NGOs روٹری لائنس گورنمنٹ department سب جگہ کام کیا ہے جو سیلز کی جو کلاس ہے یہ مجھے سب سے اچھی کیوں لگتی ہے کیونکہ میں خود سیلزمن لیکن ایک سیلزمن ایک ہی کمپنی میں ایک ہی شہر میں وہی products وہی price list وہی commission structure ایک سیلزمن peak perform کر جاتا ہے دوسرا سیلزمن struggle کرتا ہے ایسا ہوتا کہ آہو سیم کمپنی سیم products سیم price list سیم dealers سیم commission ایک excel کر رہا ہے ایک ابھی struggle کر رہا ہے تو میں نے جب اس کے اوپر research کی میں نے جب study کیا تب میں نے اپنے sessions کو change کیا تھا تب میں نے I stopped selling I stopped teaching selling techniques میں نے کہا یار بندے کو کہیں اور دکت ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں بیگ پکڑ کے سامنے جا ہم اسے رٹہ لگوار رہے ہیں product کا ہم اسے وہ training دے رہے ہیں لیکن اس کو دکت کچھ اور ہے اس کے پیدا جی گھر میں بیمار پڑے ہیں ان کو cancer ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہو پر خون کیوں نہیں کئی دنوں سے اور آپ کو لگ رہ کہ اس کے attitude میں کمی ہے اس کی training میں کمی ہے اس کی commitment میں کمی ہے اس کی loyality میں کمی ہے میں اس چیز کو ضرور اڈریس کرنا چاہوں گا کیونکہ جہاں performance خراب ہوتی ہے not because of training only because of these obstacles کہ میں کیا کروں سر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں کتنی مشکل چل رہی ہیں صبح میں سمیں پر جا ہی نہیں پاتا ہوں اور نہیں بھی بولتے تب بھی آپ کا جو سامنے ڈیلر ہے جو آپ کا ریٹیلر ہے وہ پہچان رہے آپ کے جونئر پہچان رہے ہیں کہ اس کے گھر میں کوئی دکت ہے تو میرے سنس میرے دارٹرز میں گفت دینے جا رہا اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے سیونٹی پائی پرشن لوگوں کی لائف آج یہی پر ٹرانس فرم ہو جائے گی اور میرا وعدہ ہے کہ آپ کو یہاں سے باہر جانے کے لیے دو دن کے بعد جب گھر جاؤگے تو شاید آپ کو ٹرین بس کار ایر ایسے 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 کر لیجیے آہ 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 پرین سے بولیے آہ آہ زور سے بولیے آہ اور زور سے بولیے آہ آہ بیٹھ جائے مجھے یہ جاننا ہے ان لوگوں کے میں ہاتھ کھڑے دیکھنا چاہتا ہوں جن کی لائف میں سچ میں problem کوئی نہیں ہے جن کی لائف میں تو problem نہیں ہے میری لائف پانچ ہو گئے اب آپ کہو گے کہ میں یہاں پر کھڑا ہو کے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کیسے دے رہا ہوں کہ میری لائف میں problem نہیں ہے گرو نانک دیو جی بھگوان رام شریف کرشن کرائیسٹ سب بھگوان بھگوان لکھا a question which has a definite answer a definite solution جیسے ہی میں نے لکھا a question which has a definite solution وہاں لکھا آ گیا puzzle میں نے اسی سمیں اپنے ڈکشٹری میں سے problem کے word کو کاٹ کے puzzle لکھ دیا میری ڈکشٹری میں puzzles ڈبل ہو گئی problem ایک بھی نہیں رہی کبھی موقع ملے زندگی میں تینجر گھنڈے چاہیے مجھے اپنی past سنانے کے لیے اگر میں اپنی life کی puzzles سنا دوں تو میرا challenge ہے challenge سن نہیں پاؤ گے اور اگر سن لیا تو مجھے سننے کے بعد کہہ دنا ٹی ایس مدان جتنی puzzles تیری life میں ہیں اتنی puzzles ایک اور بندے کی life میں ہیں اور وہ زندہ ہے ایک بندہ دکھا دینا اس profession کو چھوڑ دوں گا بادہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ اب کیا کروں اگر رونا شروع کر دوں گا کوئی میرے ساتھ نہیں روئے گا اگر ہستا ہوں تو پوری دنیا میرے ساتھ ہستی ہے اس لیے میں نے ہسنا شروع کر دیا پھر میں نے سوچا کہ puzzle ملتی کیوں ہیں کیوں دیتا ہے اوپر والا puzzle میرے مطابق puzzle وہ سمیں ملتی ہے جب ہم بھگوان سے اس اوپر والے سے اس خدا سے blessings مانتے ہیں جب ہم blessings مانتے ہیں تو وہ puzzle دے دیتا ہے example میں نے کہا ہے خدا مجھے strong body چاہیے اب اس کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہاں سے چل کے آئے اور مجھے ایک injection دے اور میری body strong ہو جائے اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے وہ میری colony میں ایک دشمن پیدا کر دیتا ہے میں جانتا ہوں پٹ جاؤں گا میرے سے زیادہ شکتی شالی ہے وہ میں تیار کرتا ہوں اپنے body میں نے مانگی تھی strong body مجھے بھی strong body راستہ کیا تھا وہ دشمن وہ puzzle وہی gold ten grams of gold جو تیس ہزار روپے میں مل جاتا ہے اسے جیولر چالیس ہزار میں 40,000 میں 50,000 بیج دیتا ہے کیسے can you tell me اس تیس ہزار میں والے سونے کو 40,000 میں کیسے بیج دیتا ہے جیولری بنا کے کیسے بناتا ہے جیولری کیا کرتا ہے gold کو تگلاتا ہے melt کرتا ہے آگ میں ڈالتا ہے اس کے بعد hits چھوٹے جتنی زیادہ آگ اتنی مہنگی جیولری جتنی زیادہ چھوٹے اتنی مہنگی جیولری یہ چھوٹی سی analogy اور رہتے ہیں میں مندر میں گیا وہاں پر میں نے بھگوان کی آگے ماتھا ڈکا جوتا اپنا باہر نکال کے آیا تھا پرساد لیا دیوار پر ہاتھ صاف کر لیے باہر آ کے سوچا کہ جہاں میں نے جوتا نکالا تھا وہ تو پتھر تھا جہاں میں نے ہاتھ صاف کیے تھے وہ بھی تو پتھر تھا اور جس کی آگے میں نے سر جھکایا تھا وہ بھی تو پتھر ہی تھا تو فرق کہا تھا فرق تھا جس پتھر نے کسی مورتی کار کی کسی سکلپچر کی ہتھوڑوں کی چوٹے صحیح ہیں کہ اول اسے ہی بھگوان کے روح میں پوجا جا سکتا اگر ایک پتھر اگر ایک پتھر اگر ایک پتھر چوٹے کھانے کے بعد بھگوان بن سکتا ہے ہم تو انسان ہیں اگر چوٹے مل رہی ہیں اگر پریشان ہو اگر پزلز ہیں اگر گھر میں دکھتے ہیں تو خوش ہو جائیے کیونکہ بھگوان آپ کی ویلیو کو انگریز کر رہا ہے جتنی بار آپ پزلز کو سالو کروگے اتنی بار آپ کی سکل امپروو ہو جاتی ہے آپ کا ایکسپینیس بڑھ جاتا ہے آپ کی ٹیلنٹ امپروو ہو جاتا ہے آپ کا انفرمیشن لیول آپ کا نولیج سب کچھ ہائر لیول پہ چلا جاتا ہے تو پزلز تو فائدہ دیتی ہیں فائدہ دیتی ہیں نفسان کرتی ہیں فائدہ دیتی ہیں تو انہی پزلز کو ہم آپسٹیکل بنا کے اپنی پرفارمنس کو خراب کر رہے ہیں اپنے آنے والے فیوچر کو خراب کر رہے ہیں یہاں پر آپ کی کمپنی نے ایک رائٹ ورڈ دے گیا ہے میں پزل کو اگر اس کا دوسرا نام رکھوں تو چیلنج ہی ہے چیلنج رہیں گے کبھی نہیں ہوگا کہ ساری کی ساری ٹریفک لائٹس آپ کو گرین ہی ملیں نیور کبھی نہیں ہونے والا ہے کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کی مرضی سے برسات ہو کبھی نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ آپ کی مرضی سے چلے کبھی نہیں ہوگا ہورٹی یئر سے میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو میں گیا نہیں پاپا کے وزنس میں میرے پادر میرے چاچا لوگ سب انڈسٹریلسٹ ہیں کلو رائٹس سپیشلسٹ ہیں ہم لوگ سکسٹی پرسنٹ مارکٹ شیئر ہمارے پاس ہے میں نے جوائن ہی نہیں کیا میں جب بولنے کے پیسے پھلتے ہیں تو کام کیوں کروں لیکن لائف کوچ ہو کوچ وہی بن سکتا ہے جو کبھی کلیئر رہا ہو پہلے اپنی پزلز کو سالو کیا ہے پہلے خود بیچا ہے پہلے خود بولنا سیکھا ہے تب جا کے کوچنگ شروع کی ہے پزلز رہیں گے چالیس سال سے دیکھ رہا ہوں اپنے فیملی بزنس میں دیکھتا ہوں جو لوگ چالیس سال پہلے کہتے تھے ریسیشن ہے وہ آج بھی کہہ رہے ہیں ریسیشن ہے جو لوگ چالیس سال پہلے کہہ رہے تھے کہ یار لائف میں مزہ آ رہا ہے یار وہ ان کو آج بھی مزہ آ رہا ہے دکان ایک اچھی دکان چل رہی ہوتی ہے سامنے ایک فلائی آور بن جاتا ہے اچھی لنج اپزل ایک دکان اچھی چل رہی ہوتی ہے ٹریفک کا فلو بدل دیتی ہے گورنمنٹ یہاں پر ون وے ہو جائے گا جی اس طرف پاکنگ الاؤڈ ہی نہیں ہے اچانک آپ کی دکان کے پاس ایک بہت بڑا ریٹیل کا شورم کھل جاتا ہے دس دزنٹ مین کہ دس اینڈ آف تی لائی جتنے موبائل فون پچھلے سال پکے تھے اس سے دس گناہ زیادہ موبائل فون اس سال پکے ہیں لیکن سبھی موبائل فون کے ریٹیلرز آج پریشان ہیں کہ موبائل فون نہیں بک رہے کیونکہ پزل آئی ہے جو اکل منت تھا اس نے اپنا موبائل فون بیجنے کا طریقہ بدل لیا اپنی بات کہنا رہا ہوں سیلز رہی وہاں پر کنسپشن رہی جو آپ کی پروڈیکٹس لوگوں نے لینی ہے وہ لینی ہے آپ نہیں بیچو گے کیوں اور بیچے گا مانتے اس بات کو اگر آپ نہیں بیچو گے تو آپ ہی کی کمپنی کا دوسرا بندہ بیچ دے گا نہیں تو وہ باہر کا بندہ بیچ دے گا کس اور کمپنی کا بھک جائے گا مال تو پکے گا کنزوم تو ہوں گی ڈاکٹرز بڑھیں گے ہوسپٹلز بڑھ رہے ہیں اگر آپ نے نہیں بیچا تو کوئی اور بیچے گا تو چیلنج تو رہیں گے سمسیائیں تو رہیں گی پزلز تو رہیں گی آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہے گا دس دن نہیں تو بیس دن کیونکہ ہر پزل کے پیچھے ایک اپرچنیٹی چھپی رہتی ہے ہر پزل کے پیچھے ایک اپرچنیٹی ہے after every flood there is prosperity ممبئی میں برشاد ہوئی تھی دو سال پہلے پورا میڈیا نیگٹیو لکھ رہا تھا بول رہا تھا اتنے گھر گئے اتنی پانی کٹھا ہو گیا اتنے سکوٹر خراب ہو گئے اتنی کارے خراب ہو گئی جن کا نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ مجھے سمتی ہے لیکن اوپر والے نے پوری لائک پوری دنیا چلانی ہے اگر وہ پرسات نہ ہوتی کتنے سکوٹرز کے مکینک بوکھیں مر جاتے کتنے مزدور گھر بنانے والے بوکھیں مر جاتے بیماری ہے نہ فیلتی ڈاکٹرز بوکھیں مر جاتے کیمس شاپس بند ہو جاتی کوامہ کمپنیز کے لئے دکت آ جاتی ہار پزل کے پیچھے ایک اپرچنٹی چپی ہے ضروری نہیں آپی کے لئے ہو کسی اور کے لئے ہو سکتی ہے برسات آئی آپ کی دوائی میں کی ایکزمپل دے رہا ہوں کسی کا چھاتا بکا جس کا چھاتا بکا وہ انورٹر خریدنے جلا گیا جس نے انورٹر خریدنے جھر بنا لیا جس نے گھر بنایا اس نے کیامرا لے لیا پورا سیکل چلنا عشق ہو گیا تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں پزلز رہیں گی اس کو گارانٹیڈ لے لیجئے انسٹینٹ کہ پزل سے پریشان ہونا پزلز کو سولو کرو جتنی بار میری لائف میں پزل آئی ہے میں نے آپ کو بولا ہے کہ میں اپنی ایکزمپل دے رہی ہے میں نے آڈیلز پوری اگنی بھری پڑی ہے لائف میں جتنی بار پزل آئی اس اتنی بار میں نے اپنے پروفیشنل فریز کو ڈبل کر لیا کیوں لوگ میرے کزنز نہیں ہیں سبھی لوگ میرے چینل پہ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے they are not my cousins میں نے پزلز کو سولو کیا ہے لوگ جانتے ہیں اس بندے نے پزل سولو کیا ہے آپ کی کمپنی کے لیے ایک بہت ڈینکفل ہے میرے طرف سے ڈینکفل ہوں my gratitude میری جو فرسٹ کتاب نکلی تھی دنیا میں آئی سے دس وارہ سال پہلے ڈس افل تک اتیاک پہلا پیراگراف میں نے آپ کو سنا دیا ہے it's around 64 pages book Hindi and English mix کتاب ہے 64 pages book میں اس کے بعد ساڑھے آٹھ سو ویڈیوز بنا چکا ہوں ٹریننگ کی ایسی کتاب میں نہیں لکھ پایا ہوں جو میں نے لکھ دی ہے اور آپ کی کمپنی کے بہت بہت مبارک ہے آپ کو اور میں دھنیوہ دیتا ہوں کہ دس ہزار کتابیں آپ کی کمپنی نے میرے سے وہ خریدی ہیں فری بارڈنے کے لیے 10,000 books میں کتابیں بیچتا نہیں ہوں میں ٹریننگ پروگرام سے بیچتا نہیں ہوں ہوں کہ فیس کس سے لیتے ہو فیس کوئی اور دیتا ہے بجے سپانسرز دیتے ہیں ایمپلائر دیتے ہیں پیرنٹس دیتے ہیں جس کو میں گیان دیتا ہوں اس سے پیسے نہیں لیتا ہوں کتاب میری بکی ہے لیکن جس کو ملے گی اس کو فری ملے گی وہ پیسے نہیں خرچے گا لائف کوچنگ فر آل فری لائف کوچنگ فر آل this is my mission میرے پوری فیملی اس میں ہے میں my wife پنکی my elder son my elder daughter-in-law my younger son my younger daughter-in-law ہم چھے کے چھے لوگ اسی profession میں ہیں ہر کوئی speaker ہے listener کوئی بھی نہیں ہے اسی لئے باہر موقع ڈونڈ لیتے ہیں کہ باہر لوگ مل جائیں ہمیں سننے والے سیلنگ سیلنگ an art it is not at all a science سیلنگ is an art it is not a science یہ calculations کا کام نہیں ہے یہ attitude کا یہ دل کا کام ہے یہ commitment کا کام ہے یہ جنون کا کام ہے یہ پیار کا کام ہے یہ passion ہے یہ شانک ہے یہ interest ہے یہ سائنس نہیں اس میں فارمولے نہیں لگتے ہیں it is an investment جو بندہ insurance plans کو نہیں جانتا world record بناتا ہے آپ کے پاس تو وہ پروڈکٹس ہیں جو دکھائی دیتی ہیں میرے پاس تو وہ پروڈکٹس ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں ان ٹینجل آپ کے پاس تو وہ پروڈکٹس ہیں جو کسی کے کام آتی ہیں جو بھی سر یہاں پر آپ نے دیئے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کی سیشنری خراب ہوگی مجھے نہیں پتا آپ کی powerpoint presentations خراب ہوگی پر میری request ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو اس targets کو کہیں بڑا بھیجیے گا ہر participant ہر وقتی جو یہاں پر بیٹھا ہے اگر اس کے targets اجیب ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے وہ winner ہے اگر ایک ہی ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں اپنی سیشن کی اپنی سیشن کی اور اپنی سیشن کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہے کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اگر بزنس میں فیل ہو جاتے ہیں اگر جوب میں پرفارم نہیں کر پاتے تو لائف کی پرسنل لائف میں بھی ڈپریس ہو جاتے ہیں reason کیونکہ آپ کی جو مہت ہے جو آپ کی خشبو ہے وہ جو flavor ہے وہ ادھر ادھر جاتی ہے چھوٹی سی example کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے وہاں پر بھی یہ flavor جاتی ہے جو بندہ اپنی کمپنی میں بہت بڑا پرپورگر ہے تو مت سوچئے کہ شاباش صرف آپ کی مینجمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے مت سوچئے کہ کیول آپ کے سینئر سے آ رہی ہے کہ شاباش پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ رہی ہے آپ کے گھر میں دودھ بیچنے والا جو بندہ ہے وہ بھی پڑوسی کے گھر میں جا کے بات کرتا ہے کہ صاحب جو ساتھ والے ہیں نا ان کو بھی کمپنی سے بہت بڑا certificate ملا ہے وہ میں نے دیکھا ہے آپ کی یہ شاباش کہاں تک فیضی ہے سو کیول پیسہ کیول سیلری کیول انسینٹیو کیول سٹیفکیٹس نہیں ہے اس میں بہت کچھ اور ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا دس تیس سیکنڈ اور لیتا ہوں آپ کے کوئی ہلپ چاہیے مجھے کسی کے کی یاد آ رہی ہے مجھے کہتی کہ چشمہ لگا کے نہ بولنا اور میں نے چشمہ لگا کے نہیں بولا ہے آپ نے دیکھا کسی نے چشمہ کہتی کہ چشمہ لگا کے بولتے ہو تو آپ اچھے نہیں لگتے ہو اگر سپیکٹیکلز نکال دیتے ہو تو سندر دکھائی دیتے ہو میں نے دھر سے چلنے کے سمیں سپیکٹیکلز نکال دی اسے میں سندر دکھائی دینے لگا اور مزے کی بات ہے کہ جیسے ہی سپیکٹیکلز نکالی ہیں وہ بھی مجھے سندر دکھائی دینے لگا سب کو اپنے اپنی یاد آگئی ہے ایک لاسٹ جو 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں نے کیا کرنا ہے میرے ہاتھ میں جو فون ہے ہاں آئی پون سیون ہے بتانا بنتا ہے میرا جیسے میں ایسے کرتا ہوں تو سمائل شروع ہو جاتی ہے میں نے تین چار پانچ یہ ویڈیو کیمرز لگا دی ہے آج اور آپ کی جانکاری کیلئے کوئی بھی نہیں چلتا ہے سارے ڈمی ہیں کیونکہ سبھی لوگ مسکرا رہے تھے یہ سوچ کے کہ ہماری ویڈیو بن گل گئے مائی کوسٹن ہے کیمرے کو دیکھ کے لوگ کیوں مسکراتے ہیں کیمرے کو دیکھ کے لوگ کیوں مسکراتے ہیں کود ہی بول لیتا ہوں نہیں بچاتا ہوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دوبارہ جب اس فٹوگریف کو دیکھا جائے ایک پلیزنگ فیس دکھائی دے ایسا ہی ہے آہو تو آواز کم کیوں ہو گئی میری آواز کم ہو گئی پلیزنگ فیس دوبارہ دکھائی دے جب وہ ریپلے کرے اس ویڈیو کو تو آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دے تو ہر کوئی ہر سمیں تو کیمرہ لے کے گھومنی رہا آپ نے بزار میں کسی کو دیکھا تو آپ امیج ایڈلی کیمرہ لے کے تو اس کی پوڑوں کھیچتے نہیں لیکن گھر آکے آپ کو یاد رہتا ہے کہ وہ بندہ کیسا تھا یاد رہتا ہے اگر اس نے ناک میں انگلی ڈالی ہو تو آپ کو سین ساری عمر یاد رہتا ہے سیریس بات تھی وہ سمیت نہیں آتا ہے ہر ہسی والی بات کو بعد میں کہتے سیریس تھی تو سیریس بات تھی تو اگر آپ کے پاس کیمرہ بھی نہیں ہوتا پھر بھی آپ دوبارہ فوٹو دیکھ لیتے ہو وہ کیسے اپنی آنکھوں سے شوٹ کرتے ہو تو ہر کوئی اپنی آنکھوں سے ہر کسی کے آنکھوں میں ویڈیو کیمرہ لگا ہے جو ہر کسی کو شوٹ کر رہا ہے اور ریپلے کر کے دیکھتا ہے میسج کیا ہے The whole world is a camera Keep smiling The whole world is a camera اور آپ پوری دنیا جتنے آپ کو دیکھ رہی ہے سب کے آنکھوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہر سمیں مسکراتے رہیے Don't wait for this physical camera تو ابھی آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے اور میں نے یہاں پر آپ کی ایک فوٹو لینی ہے یہ لائٹس آر ہو سکتی ہیں دیز پال کی اتنی رہیں گی اگر جد بھی سو سکتی ہیں تو میرے پاس 20 سیکنڈ ہے صرف اور ایک بندہ بھی بیچ میں ہوا جس دو سمائل نہ کرتا ہوا جس کو میں نے دیکھا وہ سیلیبریٹ نہیں کر رہا ہے تو قسم سے پریزیڈنٹ صاحب سے اس کا نام پوچھ لوں گا اور آپ کو بھی قسم ہے کہ آپ کو تو دس ہزار پر مجھے کیش بھیجنا پڑے گا قسم کا معاملہ ہے quickly within 10 seconds آپ ادھر آجائے نہیں جو مجھے چاہیئے پہلے اس کے بعد میں کرتا ہوں واپس کرنا بھائی پلس امرار ہو چین پہلے ہو چین پہلے جس نے سیلیبریٹ کر لیا اس کی اسفلتا کا تیاغ ہو گیا جس نے سیلیبریٹ کر لیا اس کی وہ سوکالد غریبی کا تیاغ ہو گیا جس نے سیلیبریٹ کر رہا اس کو آنے والے پانچ سالوں میں دو تروڈ انکم ٹیکس لگے گا جس کو پہلے سے لگ رہا ہے اس کا ڈبل ہو جائے گا اور کمپنی کا کاپورٹ ٹیکس اگلے سال ڈبل ہو جائے گا یہ میرے آشیرواد ہے سیلیبریٹ گوڈ بلس یوں گوڈ بلس یوں